بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسترین تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق طاقتور مغربی سلسلے کے زیرے اثر اس وقت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں گہرے بادل موجود اور مختلف مقامات پر شدید گرہ چمک اور آسمانی بجلیاں گرنے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری خصوصا جنوبی پنجاب میں اب تک کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے ناظرین نوٹ فرمالیں بارشیں اور شدید موسمی حالات ابھی ختم نہیں ہوئے ان میں آنے والے چند گھنٹوں کے دوران مزید شدت آئے گی محکم موسمیات کے مطابق آنے والے مزید 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بھی آج رات سے اعتوار 14 اور 15 اپریل کے روز کشمیر گگہ بلتستان پیشابر سمیت صبح خبر پختنوخہ اور کوئٹہ سمیت صبح بلتستان کے زیادہ تر علاقوں میں جبکہ کراچی سکھر لادکانہ جیک پیباد دادو جوہی نواب شاہ بدین تھٹھا تھرپار کر شکار پور گھوٹ کی ہیدر آباد میر پر خاص شاداد کورٹ شاداد پور سمیت صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں اور ملتان دی جی خان بہاول پور رہیم یار خان بھگ کر لیا بہاول نگر میل سی ویہاڑی میاں جنو سمیت جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں اور ساہی وال ٹوبا ٹیک سنگ سرگودہ فیصلہ باد میاں والی لاہور ناروال سیالکورٹ گزران والا گزرات منڈی بہاودین حافظہ باد مری رول پنی اسلام باد کتاب اٹھوار اٹک جیلم جک وال سمیت بالائی اور وسطی پنجاب کے تقریباً تمام اسلامیں بھی شدید گرہ چمکتے زمان وراندھی کے ساتھ بارش جبکہ مختلف علاقوں میں توفانی مصلہ دار بارش اور اولے پڑھنے کا امکان بھی ہے ناظرین محتاط رہیے گا اس طوران ملک کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلیاں گرنے شدید موسمی حالات اور ملک بالائی مغربی علاقوں میں تو سیلابی صورتیال کا خطرہ بھی ہے ناظرین اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ